بنیاد اور جڑ بیان کر دی ورنہ بہت سے لوگوں گے آپ بولتے ہیں تمباقو حرام ہے تمباقو کہاں لفظ ہے قرآن حدیث پر نہیں لیکن شریعت نے اس کی اصل اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا اس کا نام نہیں لیا اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا اس کا نام نہیں لیا جیسے کہ ابن ماجہ کی رواید آپ سے نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے اخل ماری جائے اخل ماری جائے مطلب چکر آ جائے آدمی ہوش کھو بیٹھے اپنا وہ چیز کا استعمال شریعت میں حرام ہے شراب پینے سے کیا ہوتا ہے اخل ماری جاتی ہے تمباق کھانے سے کیا ہوتا ہے اخل تو نہیں ماری جائے لیکن کیا ہوتا ہے دونوں مانے ہیں اس کی چکر آتے آدمی چکر آنا اخل مارے جانے کی علامت ہے ایک انسان کی اخل اگر جا رہی ہے تو پہلی علامت کیا چکر آنا اب سمجھتا نہیں اس کو کچھ اب چکر آ رہے ہیں اس کے حد اخل ماری کے بہوش ہو جاتا ہوں پہلی بار جب کیا تھا حرام ہے فر بعد میں تو آدمی سٹبن ہو جاتا ہوں پی پی کر کھا کھا کر وہ آدھی ہو جاتا فرس ٹائم کھایا تھا جب تبولتی چکر آگئے پسینا چھوڑ گیا روتا ہے ایک بار ایک محفل میں بیٹھا تھا کسی نے کہا آپ پان کھائیں گے میں نے کہا نہیں میں پان نہیں کھاؤں لیکن حرام نہیں میٹھا وہ کہہ رہا تھا میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا تو کھا کیوں نہیں میں نے کہا پھر جب میرا پان 僕 کو تو basically ہمیں گے میں نہیں چاہتا بھائی آپ اپنا کرو یعنی میرے نام سے پانج ہوجائےها پاکھfer کامou میں نہیں چاہتا ہوں میں نحنقائیں اس کو میں مانگاتا ہوں میں نے کہا ٹھیک بہت فورس چاہیت جب میٹھے مرسم اب اس نے مانگیا ایک بچے سے مانگیا میں نے کہا chap�ھurt بلکہ نمبرamento ان کے 300 1 20 میں نے وہ نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے دیا میں نے اس کو کھولا پان کو اور کھایا میں نے بعضوں حالے سے کہا کھول کے کھالو میرے بھائی تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کھا لیا اور وہ شخص بھی ایسا تھا اس نے کبھی زندگی میں تمباکو نہیں کھایا اب جو ہی اس نے ایک دو بار ہی صرف چبایا چبانے بعد مجلس میں تو تھا وہ لیکن تھر تھر کاپ رہا اور اس کے ہاتھ سے پسینہ گر رہا میں نے دیکھا میں نے کہا کیا ہو بھائی تم کو تو وہ لے میں کوئی شاید وہ تھوک تو دیا تھا اس نے تمباکو کا پانا گیا اس کے پسینے چھوڑ گئے اس کو چکر آگیا اس کو اٹھا گئے لے جانا پڑا تو ہوا نا پہلی بار تری چیز حرام شریعت جس سے اخل ماری گئی اس کو چکر آگیا یہ حرام آدھر کی صرحاتا لفظ نہیں ہے لیکن اس کے اصل موجود ہے شریعت میں اصل ہے چکر آنے والی اب اس میں سب آگئے تمباکو آگیا یا اسی طرح غط ہوتا ہے بہت سے لوگ عرب جو ہے ایک پتہ ہوتا ہے اس کے بعد غلغل غلغل چلتے رہے تو اس سے رہتا ہے نا غط بولتا ہے ایک پتہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے اس لئے کہ غط سے نشات آتا ہے خسم کا اس سے ایک طاقت طوانہ ہی ملتی ہے لوگ اس کو کھا کر پھر کام خوب کر سکتے ہیں جیسے آج کل کی بیگاری لوگ بچارے جو لیبر ورک کرتے ہیں شراب بھی کی خوب کام کرتے ہیں وہ پتہ حرام ہے اس لئے کہ وہ عقل مارتا ہے آپ کی اور آپ کو حص آپ کے احساسات ختم کر کے ایکسٹر ورک کرنے مجبور کرتا ہے مطلب ایکسٹر ایسٹر جنریٹ کرتا ہے باڈی درست نہیں درست نہیں اسی طرح مختلف خسم کے انجیکشنز جو ڈرکس کے نام سے مشہور ہیں یہ سب بھی حرام اس لئے کہ ان کے لینے سے آدمی کو شک کر آتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے شراب ہوا چاہے پینے ہوں تو یہ سب حرام تو شریعت میں اسول موجود ہے